ہائے گائیز کیسے ہو؟ آج یہ ویڈیو جو بنانے جا رہا ہوں اسپیسلی ڈلی کے نیواسیوں کے لیے ہے یدی آپ ڈلی سے پیار کرتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اب میں زیادہ سمیں نہیں لے کر بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو گورا یا پکچھی کے اوپر ہے جو ڈلی کا رائج پکچھی ہے میں بہت محنت کرنا چاہتا ہوں اس پکچھی کو دلی میں واپس لانے کے لیے اگر ہم سرکاری تنتر کے بارے میں سوچتے ہیں اور ویڈیا نے جو ریپورٹ آتی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں سارے کہتے ہیں موبائل ٹاور سے یہ ہے پکچھی لپت ہوئے لیکن نہیں دوستو میں ایسا نہیں مانتا میری پوری لائف جنگلوں میں گزری ہے اب سمجھ نہیں سکتے دوستو اس پکچھی سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے چھوٹے موٹے جتنے بھی کیرے ہیں ان کو یہ پکچھی اپنا بھوجر منا لیتا ہے اور جس سے ہم بہت بڑی بڑی بیماریاں سمجھ جاتے ہیں دوستو آپ کو دلی سے پیار ہے تو اس ویڈیو کو جانس جانس شیئر کرنا ہے دلی میں وائرل ہو جانا چاہیے اس پکچھی کو بچانا ہے تو جو گھونچنے لکڑی کے بنا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہر گھر کے آنگن میں یا چھت کے اوپر ہونا چاہیے دیکھنا ایک سال کے بعد میں آپ کو حجاروں کی سنکھیا میں یہ پکچھی جنڈوں میں دیہنے اور اس کا زیادہ خرچہ نہیں ہے ایک چھوٹا سا پکچھی ایک سو گرام یدی اس کو چگہ آپ خریدتے ہو تو سو گرام سے پر ڈے دس پکچھیوں کی جندگی آرام سے گزر بسر ہو سکتی ہے یدی یہ پکچھی ان شیروں سے گائب ہے یا گاؤں سے گائب ہے تو اس کا مکھ کرنا ہے کہ اس کو بچہ دینے کے لیے یا انڈہ دینے کے لیے جگہ نہیں اس کو بچانا ہے تو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں ایک لکڑی کا یا دو لکڑی کے گھوشلے جرور بنائیں اس کا زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہے دوستو سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا بن جائے گا اور آپ ایک سار بات میں دیکھو گے کہ یہ پکچھی کتنی بڑی سنکھیا میں آپ کو دلی کا دل جائیں گے یہ سکت ہے کہ اگر اس کو اس پیس مل جائے اپنے انڈے رکھنے کے لیے یا بچے سینے کے لیے تو ہم کو پھر سے یہ پہنچ بڑی سنکھیا میں دیکھنے لگ جائیں گے دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں لائک کریں اچھا لگے تو چینل کو یہ بات سبسکرائب موسیقی